نحمده و نصلي على رسول الكریم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اکر اہلی صدری و یسر عمدی و اہل لقداتم من لسانی افقہ ہو قولی آمنتو باللہ صدق اللہ علیہ الذین و صدق رسول نبی القریم و نحن ولا ذلك من شاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین ہر دم خدا نو یاد کر اے امبرنا اپنی برباد کر مرن توں پہلا اے جندے آزاد کر گال سن میری اے بے خبر زیرا ویخ تو اکھیاں اے کھول میان نا دنیا ویکھ کے ڈول میان آخر جان اے رب دے اے اے کھول میان گال سن میری اے بے خبر جیڑا چاہوں یاراں دائیار نہیں جندہ پانچ تن نال پیار نہیں جندہ پانچ تن نال پیار نہیں ان دے کل میں دا اتبار نہیں جندے دل ویچ غم حسین دا نہیں انہوں حق دنیا تے رین دا نہیں پاک اے ازاد جس نے بغیر تھماند آسمان نو چھت بنایا ہے پاک اے ازاد جس نے پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھائے اللہ تبارک تعالیٰ دا لکھلک حسان نے جس نے سانو انسان بنایا مسلمانہ دے گھر پیدا کیتا سانو اپنی یاد واسطے کٹھیاں ہوں من دے تفیق عطا فرمائے کہ دے او وقتہ اسلام دی بتدا ہے سر دوست دروشی پر دے متوالے چھپ چھپ کے اسلام واسطے میند کر دے ہیں وہ بھی ہستی ہے یہ جندے واسطے سرکار مدینہ نے دعا کی تھی ہے کہ یا اللہ میں انہوں دو ماں امبران بچھوں ایک امبر عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی دعا قبول ہوئی حضرت امبر اسلام مجھے داخل ہوئے مجھے داخل ہوئے مسلمانوں وہ دوں کتنی خوشی ہوئی ہوئے گی جیڑے چھپ کے عبادت کر دے ہیں کفار کلو ڈر دے ہیں حضرت امبر جیسی جیدوں ہستی آئی صحابی تک خوش ہوئی پر جبریل امین نے آن کے رز کی تھی یا رسول اللہ آج ارش آرے بھی خوشیاں پہ کر دے ہیں کہ حضرت امبر اسلام تدا حضرت امبر وہ صحابی نے جیڑے آپنی پوری جماعت دے ویچے آج تک بھی وہ مراد ہیں باقی مرید ہیں جنانوں حضور خود پسند کر دے نئے دعا منگ کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امبر دے چہرے لویق کے مسکران دے پہلے پھر فرمان دے نئے آئے امبر تو انہوں پتہ ہے کہ میں کیوں خوش ہو رہا ہوں حضرت امبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ اور اللہ دے رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا اس چہرے نویق کے تے اللہ بھی خوش ہوندہ ہے حضرت امبر رضی اللہ تعالیہ حضرت بارے بے سرکار مدینہ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہندہ تے حضرت امبر نبی ہندے دوستو حضرت امبر روحی صحابی نے جناندی رضاد مطابق قرآن پاک دیاں کئی آیتان اتریں گے یعنی جو حضرت امبر چاندے ہیں اللہ تعالیہ او آیت اتار دن دے ہیں حضرت امبر رضی اللہ تعالیہ عنہ اتنا خدا دا خوف رکھا نارے تیری ماں تینوں نہ جنیاں ہندہ تُو آئے تین کا ہندہ حساب کتاب تُو بچ جاندہ کدے اپنی داڑی مبارک نو پکڑ کے رونا کرنا جے دریاں نیل دے کنارے تے ہیں کتا بھی بکھا رہ گیا اے امبر قیامت تار دن تینوں پوچھ ہوئے گی ایک انگریز لکھ دے کہ دس سال اگر حضرت امبر دی حکومت ہو رہ جاندی تے دنیا بیچ کوئی بھی غیر مسلم نہ ہندہ محرم الحرام ویچ حضرت امبر داوی ذکر ہونا چاہید ہے حضرت امام حسین علی مقام داوی ہونا چاہید ہے حضرت امبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تختیں بیٹھ دینے تے حضور دیاں صحابیاں ناری مشورہ ہندہ ہے جو بھی گل ہندی یہ تے مشورے نار کر دے رہے ہیں ایک دن سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں حضرت امبر فرماندے نے اللہ دی شان ہے اللہ تعالیٰ نے منہو اپنے محبوب دا نائب بنایا ہے اگر میرے کڑوں کوئی کتائی ہو جاوے میں رستہ چھوڑ دے ماں تے پھر حضرت علی کرم اللہ واجو کھڑے ہو گئے تلوار کوڑے تیار فرماندے نے حضرت علی مجود ہے تنو تلوار نہ صدیان کر دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں علم دا شہران حضرت علی میرا دروازہ ہے حضرت امبر رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیک عورت دی غلطی دے اتے انہو فتوہ دے چھڑیا کے انہو درے مارے جامن کوڑے مارے جامن انہو لجاندے پہنے مارن واسطے کوڑے اگو حضرت علی کرم اللہ واجو آگے آپ نے پوچھے انہو کدھر لے چل لے ہو حضرت امبر دا فیصل آگے کہ اسنو کوڑے مارے جامن آپ نے فرمایا نہیں انہو کوڑے نہیں مارے جامن انہو واپس لے چل لے حضرت علی کرم اللہ واجو آگے فرما دے نئے امبر ایس عورت دی تا غلطی تجیڑا اندے پیٹ دے وچ بچہ ہے اندھی کی غلطی حضرت امبر رضی اللہ تعالیٰ انہو پوچھے دے نئے تجیفر کی ہونا چاہید ہے آپ نے فرمایا جب تک اندہ بچہ پیدا نہیں ہو جاندہ اور اٹی نہیں کھامن لگ پوندہ تے انہوے سزا نہیں لگ سکتے حضرت امبر نے اس سے غلطے اٹھے عمل کیتا اور سجدے وچ رو رو کے آقے دیا اے بھائی علی تو منو ایک بہت بڑے گناہ تو بچا تیرہ میں عیسان نہیں دے سکتا حضرت علی کرم اللہ واجو حضرت امبر موابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہو اے نا دے بھی اختلاف رہے کافی لیکن ایک مسئلہ در پیش آیا امبر موابیہ دا تے جی دلی طور تے بغض ہندہ سوابہ کرام دا حضرت ہندہ تے پھر حضرت علی کرو مسئلہ کچھن واسطے نہ بیج دے بندے آپ نے یہ لوگ کا ندر سے آہا کہ میرے آقا نے فرمایا ہا کہ میں علم دا شہران حضرت علی میرا دروازہ ہے اے مسئلہ جا کے حضرت علی پڑو پچھو سانویں دی سمجھ نہیں مسئلہ کی در پیش آیا کہ وراست دے بچو باپ دا لڑکے دا اتنا حصہ ہے لڑکی دا اتنا حصہ ہے تجی کوئی خسرا ہو پہوے تو ان دا کتما حصہ ہے حضرت امیر موابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے فیصلہ حضرت علی الہ بھیجیا حضرت علی نے فرمایا میرے بھائی نوہ کو اگر لڑکے دی مشابت شکل مردان زیادہ پہن دیئے انہوں لڑکے دا حصہ دیتا جاوے اگر لڑکیاں لے وہ زیادہ محل ہوندہ ہے یا ان دی شکل مل دی جل دیئے ہاری صحاب نال تے پھر اسنہوں لڑکیاں دا حصہ دیتا جا حضرت علی نو اللہ دی ذات نے سینہ روشن کیتا ہویا بہت سارے نقطے آپ بڑے بڑے طریقے نہ حل کر دے رہے ایک مرتبہ جو میں پیچھے جاک ہا سنامی توفان دے ویچے ایک بچہ ان دے آٹھ جوڑے داوے دار بنے او آکھنے ساڑھا بچہ ہے دوسرے آکھنے ساڑھا بچہ ہے او جدوں عدالت ویچ گیا تو او ہن دالت علا پریشان بھی اکنوں میں دیما انہوں نے کھون دا ٹیسٹ کر کے تے پھر او بچہ جیڑا ہے او جیڑ اصلی ماں باپ انہوں دیتا ایو کیس ایک مرتبہ حضرت علی دے دور پر چھویا ایک چھوٹا بچہ ہے ایک قورت آکھ دیئے میرا ہے تو دوسری آکھ دیئے میرا ہے بچہ تا بول کے داس نہیں سکتا حضرت علی کرم اللہ واجہ جو گواہ پوچھتے نے تو وہی گواہ پیش کر دن دی وہی گواہ پیش کر دن حضرت علی کرم اللہ واجہ فرمادے نے آپ نے غلام کمبر نو کہ بھئی تو تلوار لے کے آو جہتوں تلوار منگائی عورتہ نے پوچھیا یا امیر المومن تلوار نو کی کروو آپ نے فرمایا اس بچے دو ٹکڑے کر دے نا ادھا تو لے لہا ادھا اے لے جیڑیو حقیقی ماں آئی نا او تڑپ لے یا امیر المومن ان تسیہ نو دے دیو بچہ میں لینے لیندی اس نو دے دیو حضرت علی سمجھ گئے بچہ اسم آئی اور کیسے کائے آپ دیکھو ایک نوجوان لڑکا ہے او آنکے ارض کردہ یا امیر المومن ان میری ماں نام انہو گھر وڑن دن دیئے تے نائیو آخ دیئے کہ تُو میرا پتر ہے حالانکہ اس نو مینے میں انہو پیٹ وچھ رکھیا پھر میری اس پرورش کی تھی اونو آخ دیئے تُو میرا پتر نہیں آپ نے فرمایا اس اپنی والدہ نو لیا میرے کو اس لڑکے نے جا کے در سیامی تھوانو حضرت علی کرم اللہ واجو بلان دے مائیو تھے پیش ہوئی حضرت علی کرم اللہ واجو فرما دے اے لڑکا آخ دا ہے کہ میں انہو بیٹا ہاتھ تُو انکار کیوں کر دی وہاں دیئے یا امیر المومنین میرا بیٹا ہے ہی نہیں میں قریشی لڑکی ہیں میری تجھے شادی نہیں ہوئی میں تک کواری ہیں یہ بدو بدی میرے تھے بہتان لوندہ ہے میرا لڑکا نہیں ہے حضرت علی کرم اللہ واجو فرما دے تیرے کوڑ کوئی گواہ ہے وہاں دیئے میرے بھائی گواہ ہے ہور کوئی گواہ انہیں ہور بھی دسیا تقریبا چاڑی گواہ اس پیش کر دیتے بھائیاں نے وہ آکے آ کہ یہ جی ساٹھی تا بہنہ جے ہی کواری اندہ بچہ نہیں حضرت علی کرم اللہ واجو جناندے بارے بچہ حضور نے فرمایا کہ میں علم دا شہران حضرت علی اندہ دروازہ ہے حضرت علی کرم اللہ واجو فرما دے اس لڑکی نو بیٹا اگر میں کوئی فیصلہ کریں تے پھر تو قبول کریں وہ لڑکی آکھ دیئے یا امیر المومن نے کیوں نہیں بھائیاں نے وہ پوچھے آ انا میاں کیا یا حضرت کیوں نے یہ سکران آپ نے فرمایا اے لڑکا بستان لوندہ ایس لڑکی تے میرا دل لے ایس لڑکی دا رشتہ ایس لڑکے نن کر دے بھائیاں مجبوری تو آکھ دیتا جی ٹھیک ہے حالانکہ پتا انہوں نے نہیں ہا لیکن وہ لڑکی چیخ اٹھی یا حضرت کیوں پہ کر دے آپ نے فرمایا تو آپ پہ آکھا ہے کہ جو تسی کر دے ہوگے ہاں میرا دل لے اگر ہو جاویتا اس لڑکی نے آکھا ہے یا امیر المومنین اے واقعا میرا پتر ہے مات پتر دا نکاح نہیں ہو سکتا کس حکمت دے نارا آپ نے تلاش کی تاریخ پھر آپ نے پوچھا تو انکار کیوں کرنی ہے وہ لڑکی عرض کر دیئے وہ جی جیڑا میرا خامندہ وہ ساڑے میاردہ نہیں آ وہ غلط بندہ میرے بھائیاں نے آپ ہی رشتہ دیتا پھر وہ نہیں چاندے آنے کہ لوکانوں پتا لگے کہ اے ساڑا دماغ دے اتنا گندہ اندھے تو بچن واسطے اے نا مینوئے آکھ ہے کہ تو پتر تو بھی انکار کر دے اسی آکھ کھانگے اساں تا رشتہ کیتے ہی کوئی یہ ساڑا نہیں حضرت علی کرم اللہ واجہو نے اے بھی کیسا مسئلہ حل کرتا حضرت علی کرم اللہ واجہو جس وقت شہید ہندے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے گھر دے بیچ وضو فرما رہے پتہ چلے آکھے حضرت علی شہید ہو گئے حضرت امیر معاویہ رون لگ جیڑے وضو کراندہ پہ آ دوست انہیں آکھے یا حضرت تھوڑیاں تا لڑائیاں رہنے دیں انہیں کیوں رون دے ہو آپ نے فرمایا لڑائیاں تا بھائیاں بھائیاں چھوڑی ہو جائیں ماں پتر بھی لڑپندے نے باپ بیٹا بھی لڑپندے پر حضرت علی جیسا انسان سا ملنا تا کوئی نہیں اس آدمی نے آکھے یا حضرت تس ہی بھی نہیں ہو آپ نے فرمایا میں انہیں دے پیر اردہ بھی نہیں دوستو بعض دوست انادیاں جنگاں ویک کے تے پھر محبت دے تقاضے ویچے کچھ بل حسد یا بغد سینے ویچا جاوے تے ای ایمان دا خطرہ ہے مثال دے تو حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں حضرت امیر معاویہ تے حضرت علی سکے بھائی تے نہیں نا یوسف علیہ السلام دے تے بھائی سکے ہی ہیں نا انہاں کتنا ظلم کیتا کتنی سکتی کیتی تے کتابہ میں جلکے آیا ہے اگر کوئی یوسف علیہ السلام دے محبت وے چاند کے دوسرے بھائیاں نو برا بھلا آکھے گا نا تے ان دے ایمان دا خطرہ ہے یہ قدرت اللہ تعالی دی ہے اللہ تبارک تعالی دے قدرت آئے قانون آئے تینوں میں انہاں کوئی حق حاصل نہیں کہ اسیوں نہ پاک حسدیاں دے مطلق کچھ سوچئے یا کچھ خلاف کرے بزرگ ہماندے نے کہ جتنا شیطان نو تگاڑی کرنی ہے با میں اسی عالم نہیں ہے بھلا سوچو خان اسی سارا دن آخ درے بھی شیطان بڑا کتہ ہے شیطان بڑا گندہ ہے تے بھلا کوئی حق نیکی ملے گا تے جیسی رحمان دی طریف کرنے لگ پا بھی ہے تے نیکیاں ملے گا اتنا ہی بھائی جتنا سی ززیز نو کچھ برا بھلا اگر اسی امام حسین بھی طریف کریے تو زیادہ بہتر ہے پھر دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالی نے کسے بندے نو میں کسے دے مطلق نہیں پوچھنا کہ وہ نیک ہا یا بدہ سانو اپنے اپنے مطلق پوچھا جانا کہ تو کیسا سا وہ اس تا ظلم کیتا تو تا نہیں کیتا اپنی دس گل کسے دا حق تا نہیں کھتا ہر بندے نو اپنی اپنی ذات دے مطلق پوچھ ہوئے گی تو کی کم کر کے آیا دنیا تے میں تے نو انسان بنایا میں تے نو اکھاں دیتی ہیں کان دیتے ہیں کہ اوے کان کھوتے دے کام کرنے اوے اکھاں کھوتے دیا کام کرنے گیڑیاں تیریاں کام کردیاں پہنے پھر تو سوچ کہ انسان تے بندے دے کھوتے دے وچ کی فرق ہوئے تے نو خدا نے اکھاں دیتی ہیں کدے خدا دے قدردہ مشاہدہ کیتا تھا ان اکھاں نہ کوئی مظلوم بندہ بیکیا تھا ان اکھاں نہ کوئی آج تک غریب بندہ تے نو نظر آئے ان اکھاں دے نار بھئی تو کوئی جائز یا نجائز کدے تک ہے کھانا پینا تے رستہ تکنا ایت جانوردیاں کھانی کر لے لی اللہ دی ذات نے تے نو کان دیتے نے کدے کوئی چنگی گل سنی کدے تو ازان سنی اتنا عرصہ جو ہو گیا ازاننا پانچ وقت ہوں دی یعنی قدے تنوں ازان سنی ہیں کہ میں مسیطے چلا جاؤں انجھ گلہ دا تو کتنا اوشیار کسے نیک بندے نو تو بولن نہیں دے شیطان اڑا علم تیرے کوڑے نمازان بچ کی پہ آیا ہے داڑیاں بچ کی پہ آیا ہے حاج بچ کی پہ آیا ہے دل صاف ہونا چاہیدہ ہے پھر سمجھ نہیں ہوں دی دل صاف کمیں ہوئے تھے جدو نماز بھی تیرے کوڑ کوئی نہیں کوئی نیکی بھی تیرے کوڑ کوئی نہیں ہے شکل بھی تیرے مسلمان آلی نہ ہوئے کام بھی تیرے مسلمان آلی نہ ہوئے تیرے دل صاف ہے اور کسے دل صاف ہی کوئی ہے اے میں چاوڑ کرنا ہے اے میں نیک بندیاں دے دل دکھا ہونا ہے تیرے ساری سمجھے بھی آئے چنگا کام میں تیرے آئے بیڑا کام اے میں ڈٹیا رہنا ہے اے میں وقالت کردہ رہنا ہے شیطان آلے پاس سے ہو کے تیرے خدا مسلمان آلی نہ دے گھر پیدا کی یہ دین اڈہ سستہ نہیں دین خدا نو بڑا پیار اس دین واسطے نبیان نے قربانیاں دیتی ہیں ولیاں نے قربانیاں دیتی ہیں اے محرم الحرام دا مہینہ آن دا ہے کہ امام حسین دی قربانی کوڑو کی سبق سی لئے نہیں ہے بس او دردناک واقعہ ہے او سنایا چاہے لوگ سنو پیسے دے من لگا قد اے بھی سوچ اے بھی قربانی دیتی کیوں امام حسین علی مقام جس وقت غلط بندے دے ہتھاں ویچے ہتھ دن دے تے پھر آج دین نہ رہ جانتا حضرت امام حسین علی مقام نے سن ہوئے سبق دیتا دوست کہ غلط بندے دے ہتھاں ویچے ہتھ نہ دے وہ بامن تھانو سر دینا پہ جائے اسی آکھ نہیں آئے جی ان دے ویچے بھئی کجھ نہ ہویا ان دے باب ویچ تک کچھ ہے تے باب ویچ کچھ ہوئے ان نے تے انہوں آگ کر چھڑیایا انہوں حصہ تا ملنا نہیں نو علیہ السلام اللہ دا نبیہ انہوں پتر کے نانہ اے سپاسیوں مڑ گیا تے پھر انہوں کچھ حاصل ہوئے وہ دوزق ویچہ نو علیہ السلام پوری کوشش کی تھی بڑا انہوں سمجھایا پتر عذاب آمن آرائے پانی آ جانا ہے ہر شہ گھرک ہو جانی ہے تے توں بچ جا وہ گو دلیل آن دن دا میں کوٹھے تے چڑھ جا سا یہ کوٹھے تے آیا تے میں پہاڑ تے چڑھ جا سا نو علیہ السلام فرما دے رہے پانی ہر تھاں تے چڑھ جانا انہوں نبی دی گلتے یقین نہ ہوئے اللہ تبارک تعالی نے فرمایا نو علیہ السلام نو پھر ہن میں آزاب لیا یا اللہ میری آل نو بچا لنے یہ مسئلہ غور نہ سنیا کر آل او ہن دی یہ جیڑی پیر بھی کرے اللہ تعالی فرما دے نے قرآن پاک وچ ہم نے غرق کیا فرعون کو اور فرعون کی آل کو فرعون کو توڑا دی کو نہیں ان دی آل کے لی آئی جیڑے فرعون دی پیر بھی کر دے ان دی من دے ہیں ان دی پچھے لگیو ہے نو علیہ السلام دے وقت جہ دوں طوفان آیا ہارشہ غرق ہو گئی اکھان دے سامنے بیٹے نو ویخ دے پہنے ڈوب دے جیسے پانی بیٹے دے گالتے کر چڑھے شفقت پدری نے جوش مارے دعا منگن لگ گیا یا اللہ تو دا فرمایا ماں تیری آل نو نہیں غرق کرن اللہ تعالی فرمایا اے تیری آل ہی نہیں جیڑا تیری پیر بھی نہیں کرتا اور تیری آل نہیں پھر اللہ نے فرمایا ماں تیری آل نو بچا لگا یہ اولاد آل ہندی تے پھر وہ بچ جاندہ آل وہ ہی ہندی ہے جیڑی پیر بھی کرے جیڑی پیر بھی نہ کرے وہ آل نہیں ہندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی جو پیر بھی کر دینے وہی آل ہے ان ززید نے اپنے باپ دی پیر بھی چھڑ دیتی ہے شراب پیندہ ڈرامے سندہ کتابہ میں جے گلہ موجود ہیں انہا اورتہ نال بھی نکاح کرن لگ پیا جنہ نال قرآن نے منع کیتا خانے کابیدی بھی حرمتی کیتی پھر ایسے آدمی دیں ہتھاں وے چہتھ امام حسین علی مقام دے سکتے بڑی آفر کیتی گئی بڑی دولت ملی آئی امام حسین علی مقام نو اگر بیعت کر لیں گے آپ نے دسیا اے میرے نانے دی امت غلط بندے دیں ہتھاں وے چہتھ نہیں دینے باوہ سر دینہ پہ جائے ایس قربانی تو ایس سبق کے ساتھ پھر دین دی خاطر مکہ چھڑیا مدینہ پیارا شہر چھڑیا اکھاں وے چھ آنسو نے آپ عرض کردے جان دینے نانا جان دنیا ایک چوں مسلمان انا دوما شہر آمے چاہوں دے دین دی خاطر تے میں نو دین دی خاطر اے دوما پیارے شہر بھی چھڑنے پایا بڑی قربان نہیں ہے وطن ویسے بھی پیارا لگا تھا بے پون کتنے لوگ باہر گئے ہندے نے وہ تھے کتنے کتنے ہچے شہر کئی فقیر گلنا کردے نے وہ تھے بالکل گندگی نہیں ہندی صفائی ہندی یہ مچھر نہیں مکھی نہیں ائر کنڈیشن کمرے نے لیکن جیڑا بندہ آپنے گھر بیچے ککھان دی جونپڑی ہندی یہ تھے آپنے ملکے تھے کتنی گندگی کتنا باد امنی ہیں لیکن پھر بھی اپنا وطن تو پیارے ہی لگے تھے پھر بھی کوشش کردے نے چھوٹی ملے اسی اپنے وطن جائے اپنا وطن پیارا ہندہ با مجیدہ گندہ ہوئے یہ اللہ دی ذات نے بندے دے دل ویچ محبت رکھے اگر محبت نہ رکھ دے تو دنیا آباد نہیں ہوئے ہیں کوئی کسے جگہ تھے دل نہیں لاوے پھر دے رمینا پھر خدا دی ذات نے اپنے اپنے وطن دی محبت پاچھ رکھے لوگ اوہ جگہ آباد کرنے لگے کئیاں جگہ تھے جاکے بیکھو جتے پانی بھی نہیں جتے رستے بڑے دشوار انہوں برف باری ہوئی ہے کتنا کتنا عرصہ ہو گیا انہوں کوئی چیز کھراک نہیں مل رہی خبرہ میں سننے لیکن انہوں میں اگر آکھیں آجاوے تو اسی اوہ علاقہ چھٹ دے وہدر آجاو تو وہ نہیں آن دے مری ویچے ایک علاقہ ہے اوہ تھے بڑا مشکل سفر ہے اوہ تھے میں مریدین لوگاں میں آکھیں آگے آگے مکہ تو اسی یہ تھے کیوں رہن دے نہ تا زمین نہ ہینے تھے تھواری مزدوری کر کے ایڈے اوکے سفر ویچے ایڈہ خطرناک راستہ تسی رو جاؤں دے وقت اوہ دے ساڑی علا جاؤ اوہ منو گوہس کے آگے دے ایوب دے وقت ایوب نے سانو زمینہ دی بھی آفر کیتی ہے بھی تسی اوہ دے آجاؤ تھا نو زمینہ دے نہیں آئے لیکن اس ہی اپنا وطن کیوں چھڑی اتنا وطن پیارا ہے بھی ہر بندے نو اپنا اپنا وطن پیارا ہے اپنے گھر بچ نو سکون ہوندہ ہے با میں ٹوٹی فٹی منجی ہوئے تھلے سونہ ہوئے اچھا بسترہ نہ ہوئے اپنے گھر بچ کتنا سکون ہے لیکن دین دی خاطر اولیاء اکرام نے بزرگان دین نے سب کچھ قربان کی امام حسین علی مقام نے سبق دیتا مسلمانوں کہ غلط بندے دے ہتھاں وچھ ہتھ نہ دے وہ متہ یاک کو جی اندھے باپ وچھ کو چھوے گا باپ وچھ بے شک ہے لیکن اندھے وچھ نہیں ہیں تا تنوں کچھ نہیں ملے گا ایک بندہ آندہ ہے جی اندھا باپ پرینسی پل لے لیکن بچہ نہیں پڑے آیا چلوئے نہیں پڑے آیا اندھا باپ تا پرینسی پل لے تسی بچے اندھے کو داخل کرا دیو کیڑا کلڑا بندہ داخل کرا وے اندھا پتا ہے پڑھانا تے اندھے ہیں باپ اندھا پرینسی پل لے تے پھر کی کوئی بھی بچہ داخل نہیں کرا ہوندہ اے سبق امام حسین علی مقام سمد دیتا پھر دوستو دوسرا سبق آپ نے اے دیتا حضرت امام حسین علی مقام نبی کریم فرماندہ نے جیڑا حسین نال محبت رکھ دا وہ میرے نال محبت رکھ دا جیڑا میرے نال محبت رکھ دا اللہ دی ذات اندھے نال محبت رکھ دا محبت تا تقاضہ اے نہیں کہ محبوب کوئی کام کرے تو وہ تینوں چنگا نہ لگ محبوب کوئی تینوں حکم دے گئے تو آکھ میں نہیں کر سکتا اے محبت ہے ہی نہیں جھوٹھا دا محبت مجنون ہوئی نہیں لیلہ دی گڑی دا کتا ایک دن مل بیا انہوں تو اندے پیر چو مل لگا لوگ واپس اندر گلنگ مو جوڑ کے آکھ دینے یار واقعی پاگل مجنون پاگل نو آکھ دینے اے واقعی پاگل انوے بھی نہیں پتا کہ یہ کتا ہے اندے بھی پیر پہ چمدہ انہوں بندیاں جنہوں بیکش ہیں کتے دا پیر چمدے ہیں انہوں پوچھاو مجنون اے کندے پیر چمدے نہیں بھلا پتہ ہی مجنون جے سڑاکیاں نا میں کتے دے پیر چمد میں نے تے پھر وہ ہور ہی ران ہو گا ایسا داکھیاں نو پتہ نہیں غلطی نا چمدہ پہ انہوں پوچھے ابھی کتے دے پھر تو پیر کیوں چمدنا ہاں دا میں ہیک باری ویک ہے اے کتا لیلہ دی گڑی بھی چو گزرے ہیں تے مننوے تاں پیارا لگا اندی کتے ناں محبت نائی اندی محبت لیلہ ناڑائی تے لیلہ دی گڑی دا کتا بھی اسنو پیارا لگا امام حسین علی مقام ناڑا محبت ہوئے تے امام حسین علی مقام دے کممی سنو پیارے لگنے چاہیے امام حسین علی مقام نے غلط بندے دی بیعت نہیں کیتی غلط بندے دی بیعت نہیں کرنے چاہیے امام حسین علی مقام نے اے سبق دیتا کہ بھئی جتنا میں اوکھا وقت آجاوے نماز نہیں چھڑنی امام حسین علی مقام نے نماز چھڑی پانی میں بندے ساتھی شہید پہ ہندے نے کتنی تکلیف ہے وطن تو دور نے لیکن نماز قضا بھی نہیں ہون دیتی تیمم کر کے ٹیم تے پڑھ دے رہے نماز یہ بھی سبق دیتا بھئی تیران دی بارش ہووے تلواران دا سایا ہووے تپدی رہے تووے تیران نماز پھر بھی نہیں چھڑنی تسا نہ آپ نے چھڑی نماز نہ اپنے ساتھیاں نے چھڑی نماز نہ اندر پردے داراں مستورات نے بھی نماز نہیں چھڑی جدوں کوئی اوکھا وقت آوے تیران نماز تیران دی تلاوت کیتی کرو اگر امام حسین علی مقام نہ محبت ہے تیسرا سبق امام حسین علی مقام نے اے فرمایا دس محرم اجد ای دنہ امام حسین علی مقام ساری رات عبادت کیتی پتہا کہ میں صویر شہید ہو جانا ہے یہ تب بچپن تو سننے لگ گیا انہوں بھی سننے آمی ہے ویکھیا بھی ہے کسے انہوں پتہ لگ جاندہ ہے نا کہ صویر انہیں فانسی آ جاندہ تو پھر ساری رات عبادت کردہ نہ دھو کے نفل پڑے گا تلاوت کرے گا آپ نے گناہ دی معافی منگے گا امام حسین علی مقام تا شہید ہونا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے زہر دیتا گیا تی آپ دیا آنٹڑیاں کٹ کٹ کے باہر آ رہی ہیں سن تی اس وقت آپ آپ دے بھائی دے کول بیٹھے آن انہ دے متھے اتھے ہاتھ رکھے پوچھے دینے بھائی تی انہوں کائیں زہر دیتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے فرمایا کی تو اندھے کھڑ بدلہ لبیں گے امام حسین علی مقام نے ارض کی تی ہاں ماں بدلہ لبانگا امام حسین فرما دے نے تی جے منو انج پکا ہی پتا ہندہ بھی پھلانے دیتی تو میں کیوں پیندہ منو تو پکا پتا نہیں ہنو میں شاکدی بھی نہ آتے نہ حق قتل کراماں تیرے کنو کسے دے بچے یتیم کراماں میں پسند نہیں کردہ یہ ہے سید دہو سلا گلنہ کردیا کردیا اچانک حضرت امام حسین دی حالت بدل گئے اس طرح اکھاں تاڑے لگ گیاں جی میں کوئی منظر وکھ دے پہے امام حسین علی مقام دلاسہ دمن لگ پہے بھائی تو کیوں پریشان ہونا ہے تو تو ہنے جا کے نانا جی نو ملیں گا ہنے جا کے امام جی فاطمہ نو ملیں گا ہنے جا کے حضرت عمیر حمزہ نو ملیں گا ابو حضرت علی نو ملیں گا تو کیوں پریشان ہونا ہے حضرت امام حسین فرما دے نہیں میں کچھ او چیز ویکھ ہیے جی ڈیمتن تو نہیں ویکھ رہا کربلا دا منظر سارا ویکھ آئی امام حسین ایس طرح ہو رہے آئیں جو ہو رہے آئے ایس وجہ تو پریشان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو انہوں میں سارا پتہ کہ اس طرح ہو جانے ہیں جن پتہ ہندہ وہ عبادت زیادہ کرتے ہیں ساری رات بندگی کیتی ہے عبادت کیتی ہے صویرے جاندے پہنے گھوڑے تے چڑے ہوئے انہیں جہاد تے طرف جائے تھوڑی دور گئے تے گھوڑا رک گیا بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا وچو خیمے تو ویکھ دیاں پہنیا کہ میرا ویر جاندہ پہ او ملنا کچھ اثر نہیں کردہ دونی آگ مچاندہ جدوں پہ آرہ دل بر جاننی دس سے چھوڑی جاندہ ایک بین بین دیاں نظرانہ ویکھ دی پہ ایک میرا بھائی جاندہ پہ بیمار بھی نہیں نعوذ باللہ کوئی مزور بھی نہیں اتنا پیارا ویر ہے تے اے سون جا کے شہید ہو جانا ہے اس بین دے دل وچ کی جاندی ہوئے گی اس وقت گھوڑا رک گیا بی بی زینب نے برخہ لیا دوڑ کے گئے گیا بین دوں خیال آیا کہ شہید میرے ویر دل وچ کی تے ہی ہو جا خیال نہ آگیا ہوئے کہ میں ہر شہید لٹا بیٹھ نہ ہر زن زن نہ ہر مرد مرد خدا پنجنگوشت یکسا نہ کر یک شہید نے اپنا خیال لکھیا کہ بی بی زینب کڑو کسے نے پوچھیا کہ تیرا نہ کیے اس نے آکیا میرا نہ زینب ہے وہ دست ہے ایک زینب تا یقوب علیہ السلام دی بیٹی ہے انہیں دست ہے ہاں اندہ نامی زینب آ پھر میں حضرت علی دی بیٹی اندہ بھی ویر بھی چھڑیا پھر پھر انہوں نے میل پیا انہوں نے میلے آ اس وقت آ جیسے وقت انہوں نے ویر بادشاہ پھر او اپنے ویر نو ملن جیسے گئی آئی نا تو بڑی شان و شوقت نہ گئی ہے میں او زینب آ جن دا ویر نہیں ملنوں میں او زینب آ جس پیدل ملک شام دا سفر کرنا ہے کتاب میں جلک ہے کبھر تو چھے سو میل دا سفر ہے پر جمیں لے گئے ہیں بچوں پہاڑاں دےوں بچا بچا کے تو آٹھ سو میل بنے آیا ہے میں او زینب آ جن دا بھائی جن دا سارا پروار کربلا و شہید ہو گیا میں او زینب آ بی بی زینب نے بیکھیا تے دوڑ کے آئیاں تے آن کے اپنے بھائی نو دلیری دیویاں نے بھائی جی تو سوچنا ہا تو عوضوں سوچیں آ جیدوں قاسم میں زندہ ہا تو سوچنا ہا تو عوضوں سوچیں آ جیدوں علی اکبر میں زندہ ہا ان تے چھے ماہ دے بچے تے جتنے میں جنس تو خدا دے رستے وچے لٹا بیٹھا ہیں ان تے سوچن دا کی فائد آپ نے فرمایا اے میری پینٹ میں اے نہیں سوچ رہے ہیں یہ تے منو پتہ ہا جدو میں مدینے وچو ٹو رہا یہ منو پتہ ہا جدو میں چھوٹا جیا تے نانا جینے میں منو ایک غلطہ چھے دی ہوئی ہے میرے دل میں چھوٹا خیال آیا ہے اے نہیں آیا بی بی زینب نے پوچھے آ تے کی خیال ہو رہا ہے تھا نو آپ نے دستے ہیں میرے دل میں چھوٹا خیال آیا ہے تے جدو علی اکبر جانگن ہو گیا ہے تے وہ گھوڑے تے چڑیا ہویا تے ان دی لگام اگو میں پکڑی ہوئی ہے میں انہوں دلیر کردہ جاندہ انہوں میں سمجھاؤدہ جاندہ گلہ کردے جاندے آسی باپ بیٹا کاسم دی واری آئی تے حضرت کاسم گھوڑے تے نے تے میں لگام پکڑی ہوئی جی حضرت اباس پانی لمن گئے تے گھوڑے تے گئے تے گھوڑے دی لگام میں پکڑی ہوئی ہے میں انہوں یہ خیال آیا ہے تے جی ہون میں اسائین دی واری آئیے تے کوئی گھوڑے دی لگام پکڑا نہا بھی کوئی نہیں بی بی زینب نے عرض کی تی بھائی اسائین جے توں حضرت علی دی صاحب زیادہ ہیں تے میں بھی تا حضرت علی دی بیٹی جے توں بی بی فاطمہ تا زہرہ دا دودھ پیتا ہے تے ممیونان دا دودھ پیتا ہے ایک اڑی گالے میں گھوڑے دی لگام پکڑنی یا تیرے دی میں تے انہوں اگر روانہ کر کے ہوں نہیں حضرت امام حسین علی مقام فرمایا کہ اللہ دا حکم اس طرح نہیں کہ عورتاں بغیر پردے دے گا جا اے میری بین توں آپ ہی تا حضرت علی دی صاحب زیادہ ہیں بی بی فاطمہ تا زہرہ دا دودھ پیتا ہے یاد رکھیں سبر دا مزہرہ کریں اللہ تعالی فرما دے میں سبر کرنا لیندہ ساتھ تھی ان قریب توں ویکھنا ہے کہ میرا سر میزے تے ہونا انہا لاشاں تے گھوڑے دڑا ہے جانے یاد رکھیں سبر دا مزہرہ کریں خیمیں بھی چوبائر نہ آمیں وال نہ نوچیں وین نہ پامیں میری لاش دے اتواہ ویلہ نہ کریں سبر کریں ساٹھا کم نانے دی امت واسطے دلیل بن جانا جو کم مسا کرنا ہے پھر ساٹھے نانے دی امت او آکھنا بھی انہا تے جکیتا ہے تو سبر دا مزہرہ کریں قرآن پاک جی لکھے آیا ہے سبر کرنا لیان دا اللہ ساتھی ہے ساٹھا اللہ ساتھی ہے کتنے لوگ نے جیسے نماز بھی پڑھنے آئے کسے نان کو وعدہ بھی نہیں کر دے پھر بھی مصیبتان ساٹھے تھے بھی امام مساہ نماز نان پڑھ دے ہوں دے امام مساہ نالی مقام کے ساتھے وعدہ کر دے ہوں دے اللہ تاپنے نیک بندیاں نو تھوڑیاں تھوڑیاں پریشانیاں دے کی اپنی طرف متوجہ رکھ دے نے تاکہ میرا بندہ غافل نہ ہو جا پھر آن دے سر نو پیڑھ بھی کر دے نہیں ہوئے دنیا ویچے رین دیا ہویاں پھر آن دے سر نو پیڑھ بھی کر دے نہیں ہوئے نیک بندیاں نو کو تکلیف آجا ہوئے تھے اتنے شکوے کرتے ہیں تیرے ویچے تیرا ہے کی جی تو ان جاکھیں ایک بندے نو تو داس ہزار روپیہ مینے دا دنیا ہے تے پھر تو انہوں کو کھا نہیں کر دے سارا دنوں دے کڑھ کام لے ایک مستری نو تو دیاری تے لونے وہ بیچارہ دوپ تے سکھ جمد پیٹ بھی خاطرہ چڑے آئے اپنی طاقت ود کے بھی حکم کرے تے تو قدر راضی ہوئے اڈائی سو روپیہ دیرنا دیاری تے اتنا اوقع تے اس نو کرنا ہے تے راضی پھر بھی نہیں اللہ دی ذات نے اتنوں جیڑیاں چیزیں دیتی ہیں انہیں ایک چیز دس جیڑی تیری سستی جائیے یا دنیا تو مل جانتی ہے ماں روپیہ لگ جاوے تے تندرستی نہ ملے تے پھر تیرے اے سارا کچھ کس کھاتے تھے اللہ دی ذات نے اے سارا مفت چیزیں دیتی ہیں تندرستی دیتی ہے کدھے کدھے ہسپتالہ میں چلیا کر تے نو یاد آوے تے نو سمجھ آوے کہ تندرستی کی شای مریض کرن دے پہنے انہیں دی مرض دا پتہ نہیں لگ دا پہ کئی کئی بار انہیں دے پریشن ہو چکے کرزہ لے کے حکم انہوں مریض گل پہ دسے اللہ دی ذات ہدایت دے وینے ڈاکٹر وہ پہ انہیں دے انہوں لے گئے ہوتے کہ انہیں منہوں ہاتھ تاک نہیں لائیا ڈاکٹر نے اگو لوکا نو آکھا صبح انہوں چیک کرو ہزار روپیہ میرے کڑو فیس لے لے کاموں دا کونی بیمار بیچارہ غریب آتا دو دن نا دا موت سے رہاں تو میرے کڑو بطاڑی ہزار روپیہ میرے لگ دے کچھ بھی مسلمانہ سانو خدا نے تاندرستی مفت دے چھتے ہر چیز قدر عوضوں پان دیئے جدو نکڑ ہتھاں ویچو جان دیئے اس تاندرستی دی قدر پچھنی تے کسے بیمار کوڑ بیٹھ زندگی دی قدر پچھنی تے مویاں یہاں کوڑ پچھ جا کر وہاں دے نا جیسی ہون دنیا تجاویی ہے نا اسی کوئی بھی غلط کام نہیں کرانا زندگی دا مالک دے کڑو اسحاب لگے گا تو انہوں میں اتنی زندگی دیتی گئی کتھیں گزار کے آیاں ہیں یہ مالک دا اسحاب دے من جو کی ہو گئے ہیں اسی دس محرم دی رات نو ہیک بزرگ نے خواب دے وچ بیکھیا کہ ہیک برخا پوش عورتے اللہ تعالیٰ دے عرش عظیم دا پاوہ پکڑ کے رن دی پی سسکیاں لے لے کے رن دیئے کتنیاں عورتاں بندے آن دے نے یہ ماجدہ کٹا مر گیا ہے تھے اوہن مل دی نہیں بچے جانورانوں میں پیار دے کسے چڑی دے بچے کسے نے پکڑ لے اوہ چڑی بڑی پریشان کدھی اڑ دی کھڑ دی انجاوے کدھی انجاوے میرے آقا صحابہ دے نار جاندے پیان حضور نے پوچھیا اے صحابیوں اے چڑی کیوں اس طرح اڑ رہی ہے شاید کسے صحابی نے اوہ بچے پکڑے ساتھ مانجی اے بچے پکڑے نیس واسطے حضور نے فرمایا قسم میں نوزاد دی جن دے قبضے بچ میری جان جی میں اے چڑی اپنے بچیاں واسطے پریشان پھر دیئے قیامت تاڑ دن میں اپنی امت واسطے انج ہوں میں تلاش کران گا میری امتی کے میں نو فرشتہ جبریل امین دس سے گا یا رسول اللہ کچھ امت تیری دوزخ دے پھر میں دعا کر کے اپنی امت باہر کٹھا لیکن پھر وچوں رومن دی آواز ہوندی ہوئے گی دوزخ دے وچوں چیخان دی میں پھر کھڑا ہو جاں مانگا میں نو فرشتے پچھن گے یا رسول اللہ ہونے کیوں کھڑے ہو آپ فرماوانگے یہ بھی نکڑ جاندے وچارے تے چنگ رہے ہیں ہری سن لیکم بالمومنین تھوڑا نبی اے مومنوں بڑی ہری سے بڑی ہری سے اے میں تھوڑے تے حسان کیتا میں ایوجہ نبی دے چھلی ماں برخہ پہنے آیا ہے اے بی بی فاطمہ تزہر جدو دس محرم دی رات نو صویر امام حسین علی مقام جانا ہاو تھے کسے مستورات وچوں کسے نخواب آئی کہ اس مدان دے وچہ برخہ پوش عورت کنکریاں چک دی پہئیے صفائی پی کر دیئے صویر طبیر پچھی امام حسین علی مقام کھوڑوں امام حسین علی مقام اندھی آکھا مچھو اثرواد ہے آپ فرما دینے وہ میری ماں بی بی فاطمہ تزہرہ ہے اے تو کنکریاں تے روڑ پی چک دیئے کل میرے تھے بچے نے شہید ہونا ہے انہوں روڑ نہ لگنے تھے دروشی سارا کافلہ شہید ہو گیا ساتھی امام حسین علی مقام دے شہید ہو گئے حضرت امام حسین شہید ہو گئے پھر رات مخابہ ایک بزرگنو اوہو ایک دینے کی حک برخہ پوشکتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ دے عرش عظیم دا پاوہ پکڑ کے سسکیاں لیلے کے رن دی پہ اللہ گیرز بھی کر دیئے یا اللہ میرا سارا پرواری شہید ہو میرے پوترے بھی میرے پتر بھی میرے نواز سے بھی تیرے رستے بھی شہید ہو اللہ دے ذات فرمایا اے فاطمہ انہاں دا عجر کی دیمانتے انو منگ بی بی فاطمہ تظہرہ رز کی تی میرے اببا جیدی امت بخش دے یہ بزرگ خواب دستہ پڑی تی اللہ دی ذات نے فرمایا اے فاطمہ قربانیت امام حسین نے دیتی ہے انہوں نے اندھے کڑ بھی پوچھ لیں امام حسین نے بلایا وہ بزرگ فرما دینے کہ میں ویخدہ پہ ہوں کہ امام حسین کے سارے جسم وچتیر پہ وستنے خون اجے چلدہ جاندہ ہے او بھی جا کے اپنی والدہ ماجدہ دے پوڑ کھڑے ہو کے پاوے نوہتھ رکھ کے دے کھڑے ہوگے اللہ دی ذات فرما دینے آئے امام حسین توں عظیم قربانی دیتی ہے میرے رستے ریت داست تیری قربانی دا آجرت نو کی دیما تیرے اندشمنان نو نیستو نبود کر دیما اے ہے سید اے حضور دی صوب دا سر اے حضرت علیدہ صاحب زیادہ ہے جن نے اپنے قاتل نو اسے وقت شربت پیش کیتا لیکن اس نام مراد نیس ہو جا کے بچے زہر کون اپنے قاتل نو شربت پیش کر دا ہے حضرت علی کرم اللہ واجو فرما دینے نا گسے ویچ ماف کرنا اوکھا ہے تے میں نو پتا ہے میں ماف کر کے ویکھیا تاں اوکھا کھا حضرت علی نے فرمایا ہے سنو شربت دے او نال کم بھی جاندہ ہے نال روندہ پی آئے اندہ میں نو پتا ہے ویچے زہر تسے میں نو زہر دے کے مار ہو ہو میں نو اس طرح قتل کر دا ہے آپ نے وہ شربت پکڑ کے خود پی لے فرمایا نام مراد اگر تو میرا شربت پی لیندہ سرکار مدینہ قیامہ تاڑ دن تنو حوزے کاؤسر تو پیوان دے پانا جدوں کہاری رابدی سرتے ورتے آن گرمی کرے سکنجوی خوشکی کرن بیدان اللہ دے فیصلے ہوئی اللہ دے اللہ تعالیٰ اس نے کمی چیز دیندہ شربت اس دے نصیب میں اتنی نہیں حضرت امام حسین علی مقام حضرت علی دے صاحب زادے جدوں اللہ دے ذات نے پوچھیا کہ میں تیرے دشمنہ نیست و نبود کر دے حضرت امام حسین علی مقام حضرت علی مقام حضرت کر دے یا اللہ میں تجری تکلیف اٹھانی اٹھا لی انہ دے نیست و نبود ہونڈ میرے وہ زخم تا ٹھیک نہیں ہونے میں انہوں ہندہ فیدہ نہیں ہو تو اپنا انصاف کرنا جمیں تیری مرضی پھر تو کی چاند ہے امام حسین علی مقام نے عرض گیتے یا اللہ میرے نانے دی امت بخش دے مسلمانوں کوئی غیرت سانوں میں ہونی چاہیے اتنے اکھے وقت چھوئے سانوں وہ نہیں بھلے سرکار مدینہ غارہ بچ روندے رہے ساڑے واسطے روندے رہے جدوں میراج تے گئے امت رو نہیں بھلے قیامت تالے دن سارے نبی پکار دے ہم انگے یا رب نفسی یا رب نفسی سرکار مدینہ اپنی امت واسطے دعا کر دے ہون اسی کی کر دے پہ ایک ہندو دا خط ان دا نائے وجے کمہات اس خط لکھی آئے وہاں دا ابھی میں اپنے وڈیاں کو سنے آیا کہ جنہ لاہور نہیں ویکھیا جمین میرے دل بچے تڑک پیدا ہوئی بھی لاہور کی ہو جائے شاہے میں جا کے ویکھاں تا سہے پھر منو خیال آیا میں تا شراب دا آدنیاں شراب پانی طرح پینا پاکستان آن دن اسلام دا قلعہ ہے وہ تا شراب تا پبندی ہوئے گی شراب تو کمیں گزارا ہوئے گا پھر ان دا یار دو تین دن نا مکڑا مر جانا ہے لاہور تا ویکھاں میرا تصور ہے کہ اوٹھے آورتاں پردے وے چھومن گیاں جے کوئی باہر نکل دی ہوئے گی تو بڑی لپٹا کے نکل دی ہوئے گی یہ تھے میں آیا میں شراب پانی چھے کوئی دکت پیش نہیں آئی جمیں انڈیا جے مل دی آئی منو وہ میں یہ تھے مل دی رہی منو آخ دا پھر میں منو نا یہ ایک تھائٹر بکھایا ان دوچہ ایسا ڈراما ایڈیاں بے حیاغ اللہ شاید ایسی انڈیا دی فلم میں کوئی گندی نہیں ہوئے اجی یہ آکدنے سے مسلمان آندہ پھر تو بسند شروع ہو گیا مسلمان آنوے نہیں پتا بسند کی شائع ہے وہ آندہ ایک ہندو لڑکا ہا ان دا نا ہا حقیقت رائے ان نے بی بی فاطمہ تزہرہ نگاڑا کر دیا ہے انہیں نبی کریم دی شان بچ گستاخی کیتی ہے اس وقت تا گورنر آزکریہ خان اس نے انہوں فانسیدی سزا دیتی ہے غیر مسلم سارے پیش ہوئے اس گورنر دے جناب تھوڑی کی فیصلت نظر سانی کرو ذکریہ خان نے جواب دیتا کوئی نظر سانی نہیں ہے اس بی بی فاطمہ تزہرہ دی اور سرکار مدینہ دی شان بچ گستاخی کیتی انہوں فانسی آگے آن دا کھوجے شاہی ویچ عجیبی مڑی یہ جیڑی بابا جی دے نا آتے مڑی ہے وہ اسے ہندو دی مڑی تا ہے وہ تھے انہوں ساڑھے آسے ان دے باپ نے ان دی یاد دے ویچے وہ تھے کہ پتنگ اڑائی ہے کھڑیاں ہو یہ انہوں مسلمان اوہ بسنت مناؤں دے نے اوہ اس لڑکے دا کتھے گئی تیری غیرت بی بی فاطمہ تزہرہ سارا کنبہ شہید کرا کے دعا پیا مگدینہ نے اللہ کر کے میرے اببا جی دی امت بخش دے امام حسین علی مقام آپ نے چھے ماہ جی بچے جیسا اسگر چند جیسا اسگر شہید کرا کے وہ دعا پیا مگدینہ یا اللہ میرے نانے دی امت بخش دے پھر وہ اگے لکھ دا ہے کہ جی ڈی ڈور لینگ دے نے مسلمان دو ریچ مارکہ لشمن مارکہ دو مور مارکہ ایک دو سور بھی گنیاں نے میرے زبانے یاد نہیں آدھائے سادے پڑھوں سے بندیاں انڈیا گا اندہ منافع بھی پرافٹ بھی ساٹے الگان دی ایسے پیسے تو سا میزائل بنائے نے اگنی ترشول پرتوی تی اوہ ہونے ساڑھا بھلا تسی دسوں کا ساڑھا کوئی دشمن ہے نیڑے نیڑے سوائے پاکستان اوہ جدوں میں چلے پاکستان تے چلنے نے تی پھر انہ میزائل آئے نہیں ویکھنا کہ دے بندیاں دی مسجد دے اے بریلویاں دیئے اے شیئیاں دیئے وہ ادھر چلونے نے جتھے بھی دیگ پہ ساڑھے تسی سارے دشمن تاندہ فرمائے تھے صورت حال کو جس طرح بیکھی مسجدہ میں نماز پڑھنے جانتے ہیں تے باہر پڑھس کھڑی آپس اندر نادیاں لڑائیاں جھگڑے تے فساد اللہ تعالیٰ فرمان دے نے یہ آپس اندر بڑے رحم دل تے کفار واسطے یہ سخت نے یہ اس عیدی خلاف تہارت خانیاں وچ گیا تو اتھے لوٹیاں سنگڑیاں وچی ہیں میرے دل وچ خیال آیا کہ میں اپنی حکومت نو آکھاں جیو میری گال مننن تے بے اتنی فوج بنا مان دی انسانوں لوڑ نہیں یہ آپس اندری شروع ہو گئے پیسہ تھوڑا ہے جیویں تھوڑیاں جتیاں تے تھوڑا ہے سیر انجوی انہیں بچ لکھیا ہے انسانی غیرت کی تھے گئے ناندہ مسلمان تو رہ گئے یک بزرگ میرے پیر سونا سنگر رحمت اللہ علیہ وسلم وائے ناکامی کارمان جاتا رہا کارمان کے دل سے حساس سے زیان جاتا رہا کیڑی پریشانی ہم دیئے جی کوئی مسافر بے وطن لٹے آ جاتا اندے نارو بڑا دوکھے اندے کہ لٹوما نارے نو حساس بھی نہ ہوئے کہ میں لٹے آگا ایک نوجوان لڑکی کشمیر دی انہوں ایک جرنل فوجی پکڑ کے اندے موت تمہچے ماردہ انواندہ اتنی زور نارچیخ مار کہ محمد بن قاسم دی آ گیا آج میرے بڑے جی ہندے ہندے جیڑے بدر وچ موہین جو ضرور خوش ہندے جی میں میں بدلہ لے اندے لفظیں تو ملوم کی ہندہ کہ وہ مسلمان ہی نہیں جس نے اتنے کفر دے کل میں بولے پھر وہ کمیں وہ مسلمان رہے اندہ اگر آج وہ میرے بڑے آج ہندے جی میں میں امام حسین کو بدلہ لے آئے یہ میں اندہ بدلہ لے جنہاں وہ یہ آگ کیا گیا کہ فرشتے ساڑی مددنہ اترے اگر وہ تھے اترے ہند یہ تھے کربلا بچ کیوں نہیں یعنی مسلمان آندہ ایمان کمزور کرنواد کیسے لفظ بولے ایک جرنل کی میں بولدہ پہ آئے آندہ محمد بن قاسم دی قبر تک تیری آواز جاوے میں دیکھاں گا کتھوں محمد بن قاسم کو یہ اندہ ہے کتھے گیا علم دین غازی جس نے ساڑیوں سے راج پال نو مارے آج مسلمان کوئی نہیں نہ آدھے تا مسلمان ہزارہ مسلمان نہ کتھے گئی مسلمانی تیری قدے تو ہندی ہائی جاگتے سلطانی تیری کیوں جے گھر ڈرام میں رکھے ہو کیوں جی بیوی پسند کرنا نو پالے شاڑی وال کٹامہ نالی ڈینس کرن نالی گندیاں فلماں ویکھا نالی پھر انہاں گودیاں ویچے انہاں گودیاں ویچے تیپو سلطان سلاہ الدین ایوبی محمد بن قاسم پیدا ہو سکتے اگل یہ کیسے کہانیاں سناؤنے ہیں ہون تو مسئلہ ہی کوئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر پوچھ دینے انہاں دی تی ہزار فوج دشمن دی اے خالد تینو کتنے بندے چاہی دینے او گلن کر کر کے دل نو پھشی کر دینے ہون کی حالات میں ساکھ دینے خالد تینو کتنے بندے چاہی دینے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی کر دینے اے یا امیر المومنن تی بندے کافی ہیں او در تی ہزار ہے خالد بن ولید فرما دے پہنے رضی پہ کر دینے کہ سنو تی بندے کافی ہیں تی بندے جس وقت گئے تو فتح یاب ہو کے آجا کچھ بندے نکڑے بائے ستارہ بندے بائر آئے خالد بن ولید گندا ہے ستارہ نے آن دا ہے اتنے تنی سے شہید ہونے چاہیے دیکھو ایمان کا ایسا پکتا ہے اتنے تنی سے شہید نہیں سے ہونے چاہیے پتہ کرو کہیں بچ لڑ دے ہوں انگیے جی گئے دوبارہ تو واقعہ کچھ مسلمان جی لڑ رہے ہیں جس پاسے جاندے سن اس پاسے فتح ہوں دیسی اللہ دے نبی نے آپ دے نام سیف اللہ رکھ چھ دیا یعنی اللہ دے تلوار جس وقت آخری وقت ہے بستر دے اتے لیٹے ہوئے نے تے روندے پہنے دوستہ نے پوچھیا یا حضرت کیوں رو رہے ہو آپ نے فرمایا تے مینو ملوم ہوندہ ہے کہ میری جندڑی ناکس ہے کئی باری میں انہوں پیش کیتا بھی شہید ہو جاما میں روندہ پہاں اے جان نکل دی تاجوی پہنئے یہ کسے مدان چھ نکلیں آتا کیسا کئی باراں تنو پیش کیتا پر تو قبول ہی نہ ہوئی دست دینے بھی کوئی جسم دا حصہ ایسا نہیں جتے کوئی زخم دا نشان نہیں کسے بندے نے کھوڑوں آکھا کہ حضرت توانو حضور نے فرمایا آسائف اللہ اللہ دی تلوار توانو کون شہید کر سکتا ہو تو تسی جاوہا پر حضور دے موچو نکل دیا آسائف اللہ اس وجہ تو پھر اللہ دی تلوار نو تو کوئی توڑ نہیں سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نو ہٹا دیتا جرنلی توں کہ ان دے ذین وچ ایسی چیز نہ آجاوے کہ شاید جدر میں جاننا فتح ہوں دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی موالج بھی آنے کہ تاکہ انہوں دے ذین وچ ایسی قل نہ آجاوے کہ جدر میں جاننا فتح ہوں دی آپ نے فرمایا اے خالد تو جرنل نہیں یا عمیر المومن نے حرمہ کی یہ دنیا دی تریخ اٹھا کے وے کو یہ مثال نہیں مل دی اینج ہوندہ ہے جو تھلے آلے جرنل اٹھے کیتا جاوے تو اسطیفہ دے کے گھٹ روڑ جانتے اینج ہوندہ ہے خالد بن ولید پشت نے یا عمیر المومن نے فرما کیا آپ نے فرمایا تو سپائی یا حضرت میں لڑا گا تا صحیح آپ نے فرمایا ہاں لڑتو نہ آپ فرمایا جرنل ہو کے میں کڑا بنگلیاں بیٹھا رہندا اے کام میں جرنل ہو کے بھی کردہ سپائی ہو کے بھی کردہ تے منوں کڑا غم میں او ڈیوٹی ہے میرے کو ایک جگہ تے حضرت امیر عمر کوئی کافلہ بھیجیا دشمن دے نال ٹکراؤ واسطے انہ دی فوج بھی ادھروں آگئی حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابیان نوئی فرمایا کہ ایس بندے نو کسے بندے جماعتہ لیڈر نہیں بناونا کھالا دیں ٹھیک ہے جس وقت تو تھے گئے رات ہو گئی مسلمانہ دی فوج بھی ارام کرنے لگ پہی او بھی ارام کر دی ہوئے گی جیڑا سپاہ سلا رہا او پچھدہ بھی چار بندے چائی دینے جیڑے جسوسی واسطے بھیجنے دیں پتہ کر کے آو جائزہ لے کے آو دشمن دی پوزیشن دا کڑا کڑا جاؤ گے خالت بنورید کھڑے نال تینہور کھڑے ہوگے انہ دے ویچے ہک نو امیر بنا خالت نو نہیں بنا گئے کسے چار دیواری دے ویچ کلاہا یا کوئی چیز دشمن دی فوج ساری ستی ہوئی ہے لیٹی ہوئی ہے دویاں ساتھ ہیں سارے ہیں انہیں ویکھ لئیے انہیں آکھیں بھی ویکھ لئیے چالکے رپورٹ دینے ہیں خالت بنورید فرمہ دینے ستے ہوئے انہیں ایک کری دس سن جاوان جا یہ تھے انہوں نے حملہ کر دے بھی وہ بڑا سمجھانے میں خالت بنورید آکھا میں حملہ کرو جا تھوڑا دل کردہ تے آجاؤ نہیں اینج موقع کی تو ملنا ہے انہیں مشورہ کر دینے پھر کیمیں حملہ تو کلہ کر دے حضرت خالت بنورید فرمہ دینے تنہ نکران تے تس ہی ہو جاؤ ہیک نکر لو میں ہونہ جدوں میں اندر چھال مارا تے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کر کے گونج کے اندر آجائے ان جی کیتا او گھبرا گئے بھی چار چفیرے شاید سی گھیرے بچا او سارے جتنی جیہان ہوتے سارے ہندے ہاتھ پیشاں بننے ہوئے انہیں اگے لائے ہوئے انہیں اے مسلمان اڑیک دے پہنے بھی سانو آن کے دس سنگتے سے حملہ کرنے سارے جا کے پیش کر دیتے یا حضرت آئے مسئلہ او خون کی تھی گیا آج مسلمان آج اتنا دے مزار بے چگر سا دے کانو سنن آلے ہومن تے وہ رو رہے ایو جے مسلمان میں آجا ہوں جنہانو غیرت ہی کوئی نہیں ہوئے دوستی شادی تے جاندہ ہے اپنی بی بی نو ننگے مو پیچھے بٹھایا میک اپ کرا کے لے جانا نیک محفل بچ لے جانا ہوئے پھر غیرت کرتا کتھے انہوں سے بی بیاں جمعہ تے لے پھر یہ کتھے بی بیاں ارسان تے لے پھر یہ کتھے بی بیاں اسے نار یارویاں تے لے پھر یہ پھر غیرت آ اوہ بندہ بلا سوچے کھا برادری وچھ قدر نہیں لے گا بی بی بے جی ایک چیزاں عورتان سننن عورتان بیکھن اوہ بھی نیک ہو سکتی گیا تے یہ عورت نیک ہو جاوے گی تے کتنا سکون ہوئے گا بندہ نبی کری فرما دے نے یہ دنیا ویچے نیک بیوی جنت ہے نیک تیری میری تقریر نالت نہیں بڑھن گی جیڑا بھی بندہ حچہ ہوئے اپنی بیوی تو انہوں شاید کوئی مقدر آلے یہ جیڑی حچیاں سمجھ دی ایک اللہ دا ولی یا بزرگ اندھی تبلیغ اچھ بڑا اثر ہے جو بھی کم خدا واسطے کرو گے اندھی بچ اثر ہوئے گا جیڑا کم خدا واسطے کرو گے اندھی بچ ہمیشہ رہونا کوئے گا تو نہیں ہومیں گا یہ تیرا کم روے گا جیڑا واسطے نہیں ہائے دین دا کم ہندہ رہا ہے جیڑا واسطے نہیں ہونا یہ پھر بھی ہندہ رہنا ہے کیڑی خوش نصیب بھی ہے ساڑی جو خدا ساڑے کو کم لیندہ گے اللہ 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 کیڑے لوگ کوشش کر دینے میٹنگاں کر دینے کم چھٹ کے سوچ دینے یہ کاروبار کی کمیں ترقی کرے کمیں ایسی مسلمان بھائیاں تک ایک پیغام محمدی پوچھائیے کتنا شاید کاروبار دا ہر سے نہیں ہونا لوگ کانوں جتنی ایس ہو جائے ایک فقیر دست دا ہے ایک فقیر اللہ یہ جیس سعودہ گھٹ ویچ دا ہے تبلیغ زیادہ کرتا ہے ایک کو بہانہ بنایا ہے اس روزی دا لیکن اصل مقصد اس بندے دا تبلیغ اللہ اندھکاروبار کی برکت پا اس بزرگ نے سوچیا کہ میں اپنی بیوینوں میں تھوڑا جا کائل کر تاکہ یہ بھی تبلیغ دا کام کر بزرگ گیا شہر تو باہر جا کے تے اڑ پہ اڑ دا اڑ دا نا اپنے گھر دے اٹھتے آئے سارے پینڈ ویخے آکے کوئی بندہ اڑ دا پھر بڑے لوگ تریفہ کرنے لگ پہ یار واقعی اللہ دا والی بھائی یہ کچھ بھی نہیں جادوگر بھی اڑ سکتا ہے شریعت دی پبندی صاحب تو اکھا کام میں یہ اکھاں کھوتے آلیاں نہ ہوں منتے اے ویخیا کا ہے ہی یوں ہی ویخن ہے فلانے کڑ گئے انہیں پیڑا پڑ دیتا مجھ مل پئی فلانے کڑ گئے سر دی پیڑ دا طویز دیتا سر دی پیڑ دا آرام آ گیا شریعت دی پبندی ویخ اڑ دا ویخیا تو سارا پینڈ ہیران ہوگی اس بیوی انہیں بیوی نے بھی ویخ لیا کہ کوئی بندہ اڑ دا پھر جیسے انہوں پتہ لگ گیا بزرگنوں کہ میرے گھر جاں میں ویخ لیا ہے کہ میں اڑ دا ہوں وہ باہر جا کے جنگل چھوٹ ریا کہ گھر آ بیوی انہوں آ دیئے تم ہی ولی بڑے آئے ہیں آج میں ایک ویخیا ولی اڑ دا فر دا سارے پینڈ ویخیا ہے ایتھ ممی انہوں ویخیا کھانا بڑا خدا دا پیارا کوئی دوستا اس بزرگ نے جہ پکیاں کر لیا کہ وہ واقعی ولیہ آن دی ہاں ہوں دے چکی شک اس بزرگ نے آکے اللہ دے بندی ہو مائیں گا اچھا توں ہاں تا ہی بھنگا اوڈنا ہاں تا ہی تو ٹھےڑا اوڈدہ ساں جے توں ہاں آپ نے گھر دے تینو کی میں مننگے کسے کو لے جا جی ایسی آپ نے گھر بے ٹھیک کر سکتے ہو بھی ایسی اتنا سفر کر کے کیوں نہیں جاننے آپ نے گھر اللہ 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 یہ اتویں صوبتہ ملدہ ہے یہ انہاں دی فائد ہے یہ انہاں دی نگاہ کرم میں جتنے دوست کوشش کر دے پہنے اللہ ویکلا پہ کتنے لوگ قائد کی خوشیاں کیتی ہیں کہ ممن دنبر کھڑا ہوئے بچہ جرہ پوپال کو ایک ہو پہ نوہ بچہ ہے اتنی صوبت بھی نہیں کیتی ایتے تھوڑییں یہ گلہ کیتی ہیں یہ بوری بچ کھلنا پائیں یا تلے گیا بیٹھتے رضا کر میرا خیال ایک قدر کسا جلس ہے تو بھی نہیں کی ایتے فقیرہ نے اعلان کیتا کوشش کر کے یہ چار لے یہ چار چار سارے لے ہوں دے کہ یہاں تاپنیاں بھی نہیں دیتیاں ہوں ایک فقیردیت رپورٹ آئی وہ بچارہ کھل رکھ کے ستا پہ منجی دے کہ میں لے جاں ہاتے وہ مولوی آیا کوئی دی وہ کھل لے کے دے نص پہ مگر مگر وہ ساڑھی کھل کتی جا وہ گوا کے یہ بھی دین آنے پاسے لگنی کہ یہاں پنیاں نہیں سمبار سکے کسے کو لکی لے لے پہلے تھے یہ بیکھو یہ تھے کتنے فقیر نے فقیر محمد یقوب نے بے شک فقیران رڑکے کیتا ہوئے پر ایک بندہ اپنے سر طرد سمجھ لے کوشش کرتا پھر آن کے پتہ کیتا کرو انہوں نے دس سے آنے بیتنی آئیاں نے جن دی کھل دیتی نا نہیں آیا وہ پچھو انہوں بھی ساڑھی کھل دا نا نہیں آیا پیسے دن دے ہو مرکز واسطے تو پھر آن کے پچھا کرو بھئی ایسا اتنے پیسے دیتے نے پہنچے نہیں کہ نہیں پہنچے دے چھ جائے ایک ذمہ داری تیری ہو گئی دوسری تیری یہ جہ نہیں ہوئی یہ تو پچھے نہیں تو میرے کھل دے گیاں ہیں میں اپنے برطن چلائے گا کمیٹری آیاں نا پتہ ہی کونے سارے کھل کتنے فقیر ویچارے باد دل ہو جاندے نے یار اسی ایسے نے پیسے دیتے نے اے اگاں کم کر دے کو نہیں ہو سکتا ہے بھی سارے پیسے گناں دے کھل پہنچے ہی نہ ہو یہ پیسہ دے ہوئے فون تھوڑے کھولے فقیر ناصر نو نمکرر کیتا ہے وہ تھوڑے کھول جاندہ ہے کئی تہوں دن سلام بھی نہیں لیندے پتہ لگیاں بھی پیسے لیں کئی یا لو دستہ ہے کہ وہ بڑے خوش ہو کے مل دے یار تیری میر بننی اسی تا نہیں پہنچ سکنا اللہ تنو جزا دے وے تم اپنا کم چھڑ کے آیاں پھر پچھو بھی وہ گھر تا نہیں داخلی دا تھوڑے کھول لیا کے اگاں دندہ بھی ہے کہ نہیں دندہ فون نمبر تھوڑے کھولے پچھے آ کرو دیکھو نا انجن گڑی جاندی پی اندی ہے ممولی جی تار لات جاندی ہے تو انجن چلتے ہی دی ساریاں تاراں دی ضرورت ہے تاں چلتے اسے طریقے ناڑی سارے لوگ اسی رڑکے کم کران گئے ایڈی وڈی جماعتاں گے کی مشکل ہے کچھ بھی مشکل نہیں ایک جگہ تھے میں بیکھیا بڑا نیک بندہ بچارہ فوت ہو گیا ہے انہیں درست بنوائے آپ نے ہوں دی اتنی پوزیشن نہیں ہے اس پینڈے پیچے آکے آ ساریاں بی بیاں مائیاں بیڑنا نو اعلان کیتا کہ جیسے آٹھا گنن لگو کرو نا ایک مٹھ بر کے درست نان دی رکھ لیا کر وہ پتہ نہیں پورے پینڈے چونکو مان کے ڈیڑھ مان ہو جاندہ اتنا ایک وقت پکدا نہیں ہے پھر وہ نال ویچ کی ہور بھی یوں سلسلہ اس چلال پھر وہ بڑی بڑی مسجد بنوائے لگو پہ ان دی بین آئی آپنی بچی دا زیور بنوائے کے لئے ان دی آئی آخ دی میں بیران ویخال ہما کہ چنگ زیور سونا بنے آئے آن دی بائی جان بلا ویکلو کا زیور سونا بنے آئے وہ بائی آن دا ہے تو سونا جی ایتھے جامیہ تو لگ جاوے تو ہور سونا ہو جا اس بین نے آیا کہا جی تیر لا آئی لہو سونا تا بن جاسے ایسے گھر باستے ضرورت ہے نسان کوئی ہاتھ کھڑا کرو جنہوں پتا ہوئے کہ میں اتنے دن زندہ ہوں کسے نو نہیں پتا سارے بیمار ہو کے تو نہیں مر دے سارے پڑڑے ہو کے تو نہیں مر دے کسے نو نہیں پتا کہ میں قدو مر جانا ہے تی پھر بھی ایسے گھر دا کتنا فکر ساتھ کما کما کے کما کما کے اتھے لیا ہی جانا ہے وہ بینک کے چپے رہے منگے چیک بھو گھر پی روے گی تو کبر چلے جا ایس پاسے جی رہے لامیں گا اللہ دے فضل و کرم دے ناڑ و تیرے ناڑ جانا کراچی دے ویچے ایک بندے نے چھے اکڑ زمین حضور دے نہ کرا حضور انہوں پوچھ دے نے بھئی اتنی قیمتی زمین تو کیوں نہ کرو نا ساڑے وہ آن دا جی میں دادے دے وقت دیں گلنا سننے لگا دادا میرا آخدہ سے یہ زمین میری یہ وہ مر گیا زمین تیتھ رہ گی پھر میرا باپ آخدہ یہ زمین میری یہ باپ بھی میرا فوت ہو گیا زمین اتھ رہ گی میں سوچیا کہ میں زمین اتھ نہیں رہن دے میں آپ دے نار لے کے جانے اے جی ہون میری بند گئی جیڑی خدا درستش مدے لی ہون میری بند گئی یہ کتاب یہ بھی یاد رکھو کہ مرنامی ہے آپ تو غریب علو ویکشیں گا تو پھر طاقت ملے گی شیخ صادی رحمت اللہ لے دل وچ پریشان بیٹھے ہوئے کہ میرے کوئی جتی کائی ہے یہ باہر نکڑے تھے ایک بندے تھے پیر ہی کوئی ہے سجدے وچ گر کے یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے تم میں انہوں پیر تا دیتے ہوئے جتی نہیں تھے میں جی غریب بندے لو ویکشیں گا جتے انہوں ملوم ہوئے گا کہ میرے کوئی تو بڑا کچھ ہے یہ آئے بندہ تا روج دیاری لاکھے انہوں پیر ہی کوئی کھان دا ہے آئے بندہ چھا بڑی آلا بھی تے اتنے بچے پاڑ دا پہ تے میں تاں ایڈا وڈا افسر ہاں ایڈا وڈا میرا کارو بارے تے اجے پریشان جاتا ہے اے بھئی دوستان دی حوصلہ حضائی کرو نار میری آقا نے فرمایا ظالم دی بھی مدد کرو مظلوم دی مدد کرو جیسے کس انہوں پیسے دن دے ہو تے پھر او پچھو دی اس بھائی دی مدد دے مطاں سستی کر کے گا نا دے ہوئے تے انہوں دے کوئی لاک جامن یہ گناہ نہیں انہوں گناہ تو بچامن واسطے جنوں دن دے ہو تے پھر انہوں گاں پتہ بھی کرو پچھائے سو کہ نہیں پچھائے دوسری چیزے کہیں یہ جگہ تے فقیر رہن دے نے دس دس بارہ بارہ رہن دے نے مسجد اسپنڈ دیئے کھا لیئے وہ اپنے نگرانانا رابطہ کر کے اپنی جماعت بندے اتھے رکھو تاکہ مراقبہ ہوئے اپنے پیراندی تلیم عام ہوئے فیض زیادہ ہوئے کتنے امام نے جنہ دیداری پوری نہیں نسواق نہیں کر دے جناہ پر رکھیا ہے پاگنے بندے ہیں تقوید خیال نہیں کر دے ہیں اپنی جماعتہ بندہ ہوئے اوہ پھر زیادہ فیضہ ہوئے گا ان دے بھی خدمت کرو کوئی بندہ اے ذریعہ نہ بنا لوے کہ میں جماعت کو منگنا شروع کر دے لوکاں کے جا کے اپنی بے بسیتیں مجبوری زہر کر دے یہ ساڑے جماعت بچے کسے خلیفے ہیں انہیں یہ یاد در کوئی پیر بڑیاں باتتے ہیں تو انہوں ہی یہ نہیں جائز کہ وہ لوکاں کرو منگ کے کھاوے منگ کے لگے ایسا نہ کریں دیکھو اللہ دا فضل ہے میرے پیر دا کرم ہے تو اسی ایڈی وڈی جماعت ہو کوئی ہاتھ کھڑا کرو جنہ دے ذمہ میرا کچھ ہے میں آنکھیں آوے کہ منتھلیہ دیتی کرو یا ہر بندہ اپنے ذہن میں سوچو کی خدمت کر دے ہو تسی میری لیکن اللہ دا کرم ہے میرے پیر نے میں اتنا کچھ دیتا ہے اللہ دے ذات میریاں ضرورتاں خود بخود پوریاں کر دے جتنا توقع خدا تے رکھو گے اتنیاں مہربانیاں زیادہ ہوں یہ کوشش کر کے یہ جڑا پھنا جلسہ ہے مرکز ہے اندھے واسطے کوشش کرو چاند بندے نے کافی کوشش کر دے لیکن جدے مقدر چھونا سوابوں نہ میٹھنا سا جے توں تے میں سارے کر دے پہیں اسی اسطار دی مثال آئیں جے ہکتار بھی حد لس جاوے تو پھر انجن چل دا آپ نے اپنے نگرانہ نہ تامن کر آپ سے دے اندر جڑے اختلافات نے اوہ مٹا دے اپنے گھران بیچے اپنی بیویاں نہ اچھا سلے بیویاں دے خدمتیں چرے دے کہ وہ اپنے خامدان اچھا سلے میرے کو لیکن بندہ آوے کرے وہ اپنی بیوی دے شکوے ہی کرے کرے شکوے کرے کرے یہ ان جے جیئے ہو جیئے بس ذنی رکھے کرے کہ جیئے میں ان دے بیوی کو تھوڑے جیئے گفتگو کیتے تو وہ شریف اور وہ بیچاری رووے پھر میں ان دے تھوڑے تھوڑے تربیت کر دا رہا ہے بہتو ان دے تریف کیتے کر اپنی بیوی دے یہ ہور چنگی ہو جا گئے وہ ان اللہ دے فضل مات کھانا لگے کہ وہ سیٹ ہو کچھ بیویوں نے وہ ان خامدہ تبات زندین دی یہ ہی ہو جا ہے اللہ دے بندیہ وہ طلاق دے چھدے وہ کوئی ہور شادی کر لگے تفر تکی کر لگے ان دے عمل ان دے نالنے تیرے عمل تیرے نالنے تو ہی ہو جی چنگی بان کے رہو کہ انہوں ہور عورت چنگی لگے ہی کو جیسے وہ گار آوے تو لڑائی پائی ہو وہ گار آوے تو ان روٹی نہ پچھیں وہ گار آوے تو تو بوتھا بنا کر بیٹھیوں میں تو بیچارہ کی کرے وہ تیرے واسطے بوری اٹھان دائے تیرے واسطے بار لے ملک گیا آیا ہے پھر تیری ایو سوچ ہون دی یہ پیسے نہیں آیا پھون نہیں آیا کہ دے یہ جب ہی تو سوچے کہ میرا خامدہ اتنے دن ہو گئے نے باہر پتہ نے بیچارہ کس مسئیبت ہے چوہے کدے انج دی آکھا کر کہ جیڑے اتھے رہن دینے وہ بھی کھان دے پائے دے پنچ پنچ چھے سال لاکھے باہر آ جائے بیوی نو تیری تڑپی کو نہیں بیوی تا پیسے دی بیوی تیری تے بیوی نہیں انہا رشتہ بھی تیرنا تائیں کیتا تو پیسے آڑا اسی رشتہ انجی کرنے آئے نا کوئی کھاندہ پیندہ ویکھ لیا انہوں رشتہ دے چھے دیرنا خدا واسط چودہ پڑے آ ہو گئے مامی اندی مئی ہو گئے پیو بھی مریا ہو گئے نوکری بھی چنگی ہوئے دیرنا خدا واسط اندہ کوئی بھی نہ ہوئے دیرنا خدا واسط یہ خدا واسط دیرنے کیوں اس گھر تے قبضہ کرنا تو خدا واسط دیرنے کیسے غریب نو دے نیک نو دے پھر تو آیا خدا واسط اسی خدا واسطے کی میں دینے ہیں کتنی عورتہ میں نوان دیا نے اسا جی رشتہ کرنا بچیدہ تے لیرنا دیرنا کچھ نہیں کرنا خدا واسط کجے کجے میں پھر پچھنا تو اڈی ذات کی وہ جڑی ذات دستے نہ تے میں پچھنا فلانی بھی رادریج کرا دے نہ نہیں جی وہ در تنے یہ خدا واسط ہے وہ خدا دی مخلوق نہیں ہر ذات ہر قوم اپنے آپ نو بڑا سمجھ دی ایو شیطان نیام بھلا جتنے لوگ بیٹھے ہو اپنے اپنے زین تو پچھو کہ میں اپنی بچیدہ ہمشیرہ دہ رشتہ دوسری قوم چکر دے ہوں جنہوں تو گٹیا سمجھنا ہے نا تو سا آپنے آپ مطلب کسے بھی نہیں گٹیا سمجھنا نا اندے پڑھو پچھیں بے تو رشتہ سانو دے دے وہ بھی آپ لے گا میں کیوں دے ہسی چودری ہوں نے ہسی ملک ہوں نے ہسی یہاں پھلانے ہوں نے ہر بندہ اپنے آپ نو بڑا سمجھ میرے آقا نے اپنے پھوپی دہ رشتہ کیوں کیتا اپنے غلام نل کیتا حضور نے سانو ساری تلیم دیتی فاڑے بچوں کوئی بھی اچھا نہیں کوئی بھی نیمہ نہیں تسی ہکے باپ دی اڑا دو ہکے ماں دی اڑا دو تسی فاڑے بچوں چنگا ہے تو صرف وہ ہے جیڑا تقوی دلی آدمہ چنگا میرے کو کوشدو اور تامن ہندوان دیا میں انہاں نو اسے میں کوئی کیتے ہیں غیر مسلمان تو جو انہے دے پیر سلے بٹے رہا آیا تے پھر وہ انہاں آکے میں دے شکار ہی بٹے رہا آندہ کر رہا سمجھ ساٹھی ہوں دی نہیں مسلمانہ نو جاندے پشتو انہاں تے پنجابیان تبلیغ کرنے لگتے ہیں ہند پنجابیتے جا کے پشتو انہاں یہ بے وکوفی نہیں کہ انہے نو تے جہاں تے بیج گئے اور جنہاں تے تو بولنے نہیں سمجھ دا جنہاں تے سمجھانے سکھ دا وہ تے تبلیغ تے ٹور جاؤں اپنی زبان میں چھ بولنے گا تے نو سمجھتا دے گی کہ میں غلط پہ بولنا یا صحیح پہ بول اپنی زبان دے ویچے بولنے ہیں تے پھر تے نو سمجھا جاؤں اگلے لنے تو سمجھا سکتے اوندی پوری اردو بھی نہیں تے مو انگریزی نو مال مسلمانہ نو داسا نہیں سکتے خیال ہندہ ہے کسی غیر مسلمان اسے طرح میرے دلے چوی خیال آیا وہ میرے اردو اور تاں ہندو آن دیا میں انہاں نو تبلیغ کروں ایک دن تو خموش رہیا ہوں میری انگلہ سن دیا رہی دوسری دفعہ جدو آئیاں نا تے منو آگ دیا نے حضر صاحب اسی کوئی گال کر سکنے میں کہا کرو وہ آگ دیا جیڑے اگے تسی مسلمان کر دے ہو انہاں دے نا لکی سلوک کر دے ہو سانو دعوت دن دے ہو اسی انہاں دا اگلیاندہ سلوک بیکھ دے پہاں جیڑا تسی مسلمان کر دے ہو تے پھر اسی اڈی بے وکوف آنکے پھر تھاڑے لیا جاگے کیڑا جیڑا مسلمان ہویا ہے تے تسی انہاں ناڑ راڑا کے کھاناں کھمون دے ہو یہ جی دیندار نہیں پاس سے ہو جا تو دیندار کیڑا دیندار ہے چندے ناڑ تسا ریشتہ کر دے ہو ساڑے لوگی ہو گئے انہاں دے ہو تے اے بھی پبندی ہے کہ انہاں دے ناڑ کیوں کھان دے ہو اجیہ تسی بھائی انہاں دے ناڑ کیوں ریشتہ کر دے ہو اے بھی پبندی ہے تے آپ بھی انہاں ناڑے نے لنگن دن دے پھر دوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ او چھٹ کے مذہبیت دے را ہے تھوڑے آلے تھے تھوڑے بیچ بھی وہ ہندو آلیاں اتنا تاجے بھی ہیں